جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتِ عقبہ کی تکمیل کے بعد صحابہ اکرام کو مدینہ کی جانبی ہجرت کا حکم دیا صحابہ اکرام کی ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ مکہ میں حضور کے ساتھ حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ علی رہ گئی چند بیکس افراد جو پنجے کفار میں پھنسے ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں تھے مدینہ نہ جا سکے سردارانِ قریش کو صحابہ اکرام کے مکہ سے مدینہ چلے جانے پر تشویش لائک ہوئی دارن ندوہ میں انہوں نے اجلاس اور میٹنگ کی یہ مکہ مکرمہ میں ان کا میٹنگ حال تھا جسے قسائی بن کلاب نے فقط مشوروں کے لیے تعمیر کیا تھا روایات میں آتا ہے اس میٹنگ میں شیطان بھی ایک بڑے کی شکل میں شریک ہوا اور اس نے اپنا تعارف نجد کے ایک شیخ کے حوالہ سے کروایا کہنا یہ تھا کہ میں تمہیں بہتر مشورہ دے سکتا ہوں تمہاری باتیں سنوں گا جہاں ضرورت پڑی تمہیں اچھا مشورہ دوں گا جب بات شروع ہوئی کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے جا چکے ہیں یقیناً آپ نے بھی چلے جانا ہے تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے اس کو روکنے کا کیا انتظام کیا جائے تین قسم کی رائے سامنے آئی ایک یہ کہ آپ کو قید کر لیا جائے دوسری یہ کہ جلاوطن کر دیا جائے شیطان نے دونوں کو مسترد کر دیا قید کی تجویز اس لیے مسترد کی کہ آپ کے صحابہ تو جا چکے ہیں اگر ان کو پتا چلا وہ حملہ کر کے چھڑا لے گے اور تمہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے اور جلاوطن کرنا اس وجہ سے اس نے قبول نہ کیا کہ آپ کے کلام کی شہرینی مسلم تھی آپ جہاں بھی رہیں گے لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا لیں گے اور پھر کسی بھی وقت آپ کا جتھا ہم پہ حملہ کر سکتا ہے ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ قریش کے جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے کا ایک نوجوان نکالا جائے اور ایک دستہ بنایا جائے اور ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان سے جماعت تشکیل دے کر اس جماعت سے آپ کو قتل کروایا جائے اللہ عزو بللہ اس طرح آپ کا خون تمام قبائل عرب میں تقسیم ہو جائے گا اور سب قبیلوں سے بنو عبد منعف لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے معاملہ دیت اور خون بہا پر آئے گا وہ ہمارے لئے مشکل نہیں ہے اس رائے کو شیطان نے سب سے زیادہ پسند کیا اور ابو جہل کو شاباش دی تیہ یہ ہوا اس منصوبہ کو نافذ کرنے میں جلدی کی جائے آج رات کو ہی اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تیہ ہوا کہ آج رات کو حضور کے گھر کا محاصرہ کیا جائے گا اللہ نے جیسے ہی مجلس برخواست ہوئی بذریہ وحی حضور پہ ساری حقیقت ظاہر کر دی سورة الانفال میں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُ لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَغْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے مکر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں جلاوطن کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں وہ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ کی تدبیر ہی غالب رہے گی اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اللہ نے جب بذریہ وحی حضور کو متعلق فرمایا تو آپ کو حجرت کی اجازت دے دی کہ اب آپ بھی مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بولایا گھر میں حضرت علی تھے حضور تھے کفار نے محاصرہ کر لیا حضرت علی کو حضور نے لوگوں کی امانتیں سوپ دی کہ یہ آپ نے واپس کر کے ہمارے پیچھے آ جانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیں حضرت کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے خاجہ محمد اسلام نے محبوب کے حسن و جمال کا منظر میں لکھا ہے حضور نے حضرت علی کو سبز چادر دی اور فرمایا اسے اوڑ کر میرے بستر پر سو جاؤ سبز چادر دی لوگوں کی امانتیں حضرت علی کو دے دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے تفسیر حسن عسکری میں بھی روایت آتی ہے جبرائیل نے جہاں آپ کو ہجرت کی اجازت اور اللہ کی طرف سے حکم پہنچایا ساتھ یہ پیغام بھی پہنچایا ان اللہ امارکا انتستسحب ابا بکر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ہجرت کے سفر میں ساتھ لے جائے تو انتخاب اللہ نے کیا یہ ابو بکر کا انتخاب اللہ کی طرف سے اس کے سب سے زیادہ موتمد ہونے کی دلیل ہے پھر حضور ساتھ لے کے گئے دشمن کو ساتھ حساس موقع پہ کوئی لے کے لے جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے یہ تاثر ملے کہ ان کے اخلاص میں محبت میں کسی قسم کی کمی ہے یہ ساتھ نہ جائیں تو بہتر ہے اللہ کے نبی نے اپنے اس حساس موقع پر اللہ کے حکم سے جسے رفیق سفر بنایا اسے دنیا صدی کے اکبر کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلنے لگے سردارہ نے قریش کھڑے تھے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنی مٹھی میں مٹھی لیں یاسین کی ابتدائی آیات پڑھ کے ان کی طرف پھوک ماریں اللہ نے اس طرح کرنے سے ہوا کا جھوکا بھیجا وہ ان کی آنکھوں میں پڑی وہ اندہ ہو گئے آنکھیں ملنے لگے اور حضور نکل کے حضرت ابو بکر کے گھر کے راستے پہ چل پڑے حضرت علی آپ کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے قریشی باہر کھڑے تھے سردارہ نے قریش وہ باہر تھے اللہ نے ان کے درمیان سے حضور کو نکال کے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچایا اور جب ان کی آنکھوں سے مٹی آگے پیچھے ہوئی آنکھیں کھلیں ایک آدمی گزرا اس نے پوچھا کیسے کھڑے ہو انہوں نے اپنا ارادہ بتایا وہ کہنے لگا بدبخت ہو جسے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو وہ تو تمہاری آنکھوں میں مٹی ڈال کے جا بھی چکا ہے تو پھر انہوں نے اندر جا کے دیکھا بستر پہ علی تھے نبی نہیں تھے انہوں نے ساری رات علی کو نبی سمجھا اور یہی آج بھی بہت سارے لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ علی کو نبی سمجھتے ہیں نبی والی صفت معصومیت میں سمجھتے ہیں اور بعض تو اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں علی علی ہے نبی نبی ہے علی نبی نہیں نبی علی نہیں حضرت علی سے پوچھا کیدھر ہے فرمائے مجھے تو پتہ نہیں خیر انہوں نے حضرت ابو بکر کے گھر کا راستہ پکڑا اس وقت کا کافر سمجھتا تھا نبی اپنے گھر میں نہیں ملیں گے تو اللہ کے گھر میں وہاں نہیں ملیں گے تو ابو بکر کے گھر میں یہ بھی چل پڑے ادھر سے حضور بھی چلتے چلاتے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے حضرت ابو بکر جب حضور کے دروازے پہ پہنچے دستک دی دروازہ کس نے کھٹ کھٹایا دروازے پہ کون ہے حضور نے فرمایا انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں عام آدمی تیرے دروازے پہ نہیں آیا اللہ کا رسول تیرے دروازے پہ آیا ہوں دنیا جس کے دروازے پہ جائے وہ صدیق کے دروازے پہ آئے دنیا پہ جس کے احسانات ہوں ابو بکر کے اس پہ احسانات ہوں انا رسول اللہ معمولی آدمی نہیں اللہ کا رسول اور اس میں ایک پیغام اللہ کے نبی نے ابو بکر کو اور دے دیا رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو فرمایا انا رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں آیا اللہ کا بھیجا ہوا آیا دروازہ کھل گیا بیٹھایا مقصد بتایا گیا ابو بکر کے خوشی کی انتہا نہ رہی تیاری ہوئی بیٹی نے ناشتہ تیار کیا اونٹنیا حضرت ابو بکر نے پہلے سے تیار کر رکھی تھی بالآخر وہاں سے روانہ ہو گئے وہاں سے روانہ ہوئے ادھر یہ کفار کے قریش کے افراد حضرت ابو بکر کے دروازے پہ آ پہنچے روایات میں آتا ہے انہوں نے آکے حضرت ابو بکر کی بڑی صاحب زادی حضرت اسماس سے پوچھا کدھر ہے وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا کدھر گئے وہ کہنے لگی جدھر جانا تھا اچھا جانا کدھر تھا کہنے لگی جدھر چلے گئے پوچھا کہاں گئے کہنے لگی جہاں جانا تھا ابو جہاں نے کہا بچی ہے شاید بتا دے کدھر گئے کہنے لگی جدھر جانا تھا پھر وہ اوپر سے آیا جانا کیدھر تھا کہنے لگی جیدھر چلے گئے ابو جہل کو حصہ آیا اس نے چہرے پہ تھپڑ مارا کان سے بالی گیر گئی انگلیوں کے نشان پڑ گئے لیکن زبان سے ایک ہی بات نکلی کہ جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن پیغمبر کا راز تجھے نہیں مل سکتا مایوس ہوا واپس پلٹا مزید مشاورت کے لیے سردار جمع ہو کر بیٹھ گئے یہ کافلہ حق کو صداقت یہاں سے نکلا غار سور کی طرف چل پڑا علماء نے رکھا ہے جب کافلہ چل رہا تھا ایک مقام تک اونٹنیوں پہ سوار ہو کر سفر کیا ایک مقام وہ آیا کہ اونٹنی سواروں کو لے کر پہاڑ کی بلندی پہ چڑھنے سے آجز آ گئی اونٹنیا چھوڑ دی گئی آمیر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام ساتھ تھے ان کے سپورد کی پیدل چلنا شروع ہوئے حضرت ابو بکر کی محبت اور عشق نے گوارہ نہ کیا کہ نبی پیدل چلے حضور کے آگے بیٹھ کے عرض کیا حضور کندے حاضر ہیں بندہ حاضر ہیں حضور آپ کے کندوں پہ سوار ہو گئے کندوں پہ سوار ہو گئے کیا کہیے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کے کندوں پہ صاحبِ قرآن ہے صاحبِ قرآن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے تو قرآن اور صاحبِ قرآن دونوں صدیق کے کندوں پہ ہیں دنیا کہتی ہے خلافت لے گئے اگر دیکھ اور پڑھ لے تو پتہ چلے لبوت ہی لے گئے اور عرض کرتا ہوں حضرت ابو بکر نے حضور کو اٹھایا یہ معمولی بات نہیں تھی حضور کو اٹھانا اللہ نے اس کا تحمل پیدا کیا وہ کیسے ہجرت کے سفر میں بطور رفیق عرش سے آپ کا انتخاب کر کے اِنَّ اللَّهَ عَمَارَكَ اَنْتَسْتَسْحِبَ عَبَابَكَرِ جیسے اللہ کا دیدار حضرت موسیٰ نے اسرار کیا اللہ نے نور کی تجلی ڈالی موسیٰ نے دیکھی تو خرہ موسیٰ سائی کا بے ہوش ہو کے گر پڑے تحمل نہیں تھا دیدارِ الٰہی کا حضور نے اللہ کا دیدار کیا شبِ میراج اللہ نے دیدار سے پہلے تحمل پیدا کیا وہ کیسے میراج سے پہلے آپ کا شکِ صدر ہوا اور حضرتِ تھانوی نے نشرتیب میں لکھا ہے چار مرتبہ ہوا ایک مرتبہ میراج سے پہلے ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے دیدار اور رؤیت کی برداشت آپ میں پیدا ہو جائے تو یہاں بھی اللہ نے انتخاب کر کے تحمل پیدا کیا حضرتِ ابو بکر نے حضور کو کندوں پہ اٹھا لیا اور جب کوئی کسی کے کندوں پہ بیٹھتا ہے وہ ہاتھ کندوں پہ بٹھانے والے کے سر پہ رکھ دیتا ہے تو ابو بکر وہ ہیں جس کے سر پہ نبی کے ہاتھ ہیں جس کے سر پہ نبی کے ہاتھ تو اسے کوئی کیسے چھو سکتا ہے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ رہی ہے ہم کہتے ہیں نبوت تک پہنچنے کے لیے صدیقیت کے قدموں میں آنا پڑے گا اس لیے کہ نبوت کا پھول صدیقیت کی شاخ پہ کھلتا ہے نیچے حضرتِ ابو بکر ہے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبوت اور صدیقیت کی سرحد آپس میں ملی ہوئی ہے اور حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں دونوں ہم خانہ ہیں ہم منزل ہیں فرق اوپر نیچے کا ہے حضور کو لے کر غار کے مو پہ پہنچے ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے دیگر اہل علم نے لکھا ہے حضرتِ ابو بکر نے عرض کیا حضور میں پہلے غار میں جاتا ہوں جا کے صفائی کرلوں پھر آپ سے عرض کروں گا گئے غار کو صاف کیا اور اس کے سراخوں کو اپنے کپڑے پھاڑ کے بند کیا جو سراخ رہ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی پھر حضور سے عرض کیا اب آپ تشریف لے آئیے پھر حضور تشریف لے گئے تو جب تک غار میں ابو بکر نہیں گئے نبی بھی نہیں گئے ابو بکر گئے تو نبی گئے تو جب تک غار میں ابو بکر نہ جائے نبی نہ آئے تو دل میں بھی جب تک ابو بکر نہ آئے محمد کبھی نہ آئے محمد بھی اسی دل میں آتے ہیں جس دل میں صدیق پہلے سے بسے ہوتے ہیں ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں چلے گئے حضرت ابو بکر نے اپنی رانوں کو بستر بنا دیا اور حضور کو آرام کرنے کے لیے عرض کیا آپ نے حضرت ابو بکر کی جھولی میں سر رکھا اور سو گئے مٹھی نیند کیسا منظر تھا جیسے ایک رہل ہو اس پہ قرآن ہو اوپر بیٹھ کے پڑھنے والا ایک کاری قرآن ہو بلکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ جھولی رہل ہے اس کے درمیان میں نبوت کا چہرہ ایسے جیسے اللہ کا قرآن ہے اور اس کو دیکھنے والا ابو بکر ایسے جیسے پڑھنے والا کاری قرآن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں غار میں رہے حضرت ابو بکر ساتھ تھے حضور سو رہے ہیں حضرت ابو بکر پہرہ دے رہے ہیں تبادلہ ابو بکر آج دشمن میرے ہیں پہرہ تو دے کل تیرے ہوں گے پہرہ میں دوں گا تو غار میں جاگ کر دے میں روزے میں سلا کر دوں گا تبادلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کی حفاظت کی پہرہ دیا ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں حضرت ابو بکر کی عظمت سمجھئے حضرت علی کی بڑی عظمت ہے وہ نبی کے بستر پہ سوئے نبی کے بستر پہ سونا کوئی معمولی عظمت نہیں ہے اور یہ حضرت علی کی وہ عظمت ہے جو مسلم ہے لیکن ایک عظمت حضرت ابو بکر کی بھی ہے وہ یہ کہ علی نبی کے بستر پہ سوئے اور نبی ابو بکر کی جھولی کو بستر بنا کے سوئے علی سوئے ابو بکر جاگے اور کہتا ہوں حضرت عائشہ کی عظمت بھی سمجھی جا سکتی ہے اگر حضرت علی ایک شب اور شب کا کچھ حصہ نبی کے بستر پہ سو جائے تو ان کی شان بڑھ جائے تو اس عائشہ کی عظمت کا کیا کہیے جو نو سال محمد کے بستر پہ سوتی رہی اور اللہ کا قرآن بھی اترا تو اسی بستر پہ اترا اللہ کا قرآن بھی اترا تو اسی بستر پہ اترا اللہ کا انتخاب ہے اللہ کی تقسیم ہے حضور نے لوگوں کی امانتِ علی کے حوالے کر دی اور اللہ نے اپنی امانتِ ابو بکر کے حوالے کر دی جسے نبی نے امانتیں دی وہ بھی عظمت والا اور جسے اللہ نے اپنی امانت سوپی وہ بھی عظمت والا غار میں ہے سردار تلاش کرتے کرتے غار کے موپے آ پہنچے خوجی ساتھ ہے راستے کے بڑے حالات و واطعات ہیں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہو اختصار پیش نظر ہے خوجی نے یہ بھی کہا ہوگا یہاں تک دو بندوں کے پاؤں ہیں یہاں آکے ایک کے رہ گئی ایک کدھر گیا تو یہ بھی کہا گیا کہ یہاں صدیق نے نبی کو کندوں پہ اٹھا لیا ہوگا تلاش کرتے کرتے غار کے موپے پہنچے اللہ نے مدد کی نسرت کی آیت الغار میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم رسول اللہ کی نسرت نہیں کروگے تو کیا ہوگا کیا بھی گڑ جائے گا فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اللہ جو ان کی نسرت کر چکا کب اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جس وقت کافروں نے اس نبی کو نکال دیا مکہ سے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جب کفار نے نبی کو نکال دیا اور ابو بکر نے نکالے ہوئے نبی کو سنبھال لیا کفر نکال دیتا ہے حضرت ابو بکر کندوں پہ بٹھا کے سنبھال لیتا ہے ثانی اصلی اس وقت دو میہ کا دوسرا تھا یہاں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ نے نسرت کیسے کیا سدھی کے اکبر اللہ کی نسرت ہے ان کی رفاقت اللہ کی نسرت ہے تو یہاں نسرت خداوندی سے اولاً حضرت ابو بکر صدیق مراد ہے اور پھر اللہ کی طرف سے مستدرک حاکم طبقات ابن سعید اور دیگر روایات کو ملایا جائے تو یہ باتیں سامنے آتی ہیں غار کے مو پہ ایک درخت اگ آیا ایک کبوتری نے گھوصلہ اس پہ بنا دیا انڈے اس میں دے دیئے مکڑی نے جالا تن دیا فرشتوں نے پروں میں چھپا لیا یہ سب اللہ کی نسرت کے معاملات ہیں تو حضرت ابو بکر اللہ کی سب سے بڑی نسرت ہے اس سفر میں سب سے بڑی نسرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بسری سفیان بن اویینہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پورے عالم کو نبی کی نسرت نہ کرنے پر اطاف فرمایا اور حضرت ابو بکر کو نہ صرف یہ کہ اس کتاب سے مستثنہ قرار دیا بلکہ نبی کی نسرت کرنے پر ان کی مدہ فرمائی تعریف فرمائی تو حضرت ابو بکر نسرت خداون دی ہیں اِلَّا تَنْسُرُوْهُ فَقَدْنَا سَرَهُ اللَّهِ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ جس وقت کافروں نے آپ کو نکالا ثانیس نہیں اس وقت حضور دو میسے دوسرے تھے اصل میں حضور کی حالت بیان ہوئی ثانیس نید حضور دو میسے دوسرے تھے لیکن ہر ایک منوجہ اول تھا منوجہ ثانی تھا اس لیے حضرت ابو بکر کا بھی لقب ہے ثانیس نہیں آپ کو بھی ثانیس نیم کہا جاتا ہے اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثانیس نیم اس ثانیس نیم سے حضرت ابو بکر کی عظمت سمجھ آتی ہے کہ ٹوٹل دو ہی تھے ایک نبی تھے دوسرے صدیق تھے اس پر خطر سفر میں فقط ابو بکر کا آپ کے ساتھ ہونا اور اللہ کے انتخاب کے ساتھ ہونا نبی کے اعتماد کے ساتھ ہونا علی کی رضا کے ساتھ ہونا اس سے بڑھ کر حضرت ابو بکر کے مخلص ہونے کی کیا دلیل ہوگی اگر حضرت ابو بکر کے دل میں نبی کی محبت میں کوئی کمی ہوتی نبی کے ساتھ مخلص نہ ہوتے تو یہ تو بڑا موقع تھا غار میں اکیلے غلام آمیر بن فہرہ بکریاں چراتا تھا دودھ پہنچاتا تھا بیٹا عبداللہ وہ جاسوسی کر کے خبریں پہنچاتا تھا سارے مکہ کے حالات بتاتا تھا بیٹی اسما کھانا پہنچاتی تھی تو کسی بھی طرح اطلاع کروا دیتے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن حضرت ابو بکر اپنے آپ کو نبی کی حفاظت پر قربان کرنا سہادت سمجھتے تھے ان سے مخلص حضور کے ساتھ کہاں مل سکتا ہے ثانیت نہیں دو ہی تھے ایک ابو بکر دوسرے حضور ایک حضور دوسرے ابو بکر اور جب قریش تلاش کرتے کرتے غار کے مو پہ پہنچے اس کا نقشہ کچھ اس قسم کا تھا کہ اگر اپنے پاؤں پہ نظر پڑے تو غار کی اندر کی گہرائی نظر آتی ہے تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور یہ آگئے اگر اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا تو کوئی مسئلہ نہیں اگر میں گیا تو ایک فرد جائے گا خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت حلاق ہو جائے گا اس وقت حضور نے تسلی دی سانی یسنین ازہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے یہاں ایک لکتہ اور عرض کرتا ہوں امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کرتبی میں لکھا ہے سانی یسنین حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے سانی بادشاہ کا خلیفہ ہوتا ہے ابو بکر حضور کے سانی تھے تو حضور کے خلیفہ ہوں گے ازہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے یہاں حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن نے یارِ غار کہا ہے اور ضرب المسل بن گئی کہ جانسار ساتھی کو دنیا یارِ غار کہتی ہے اور جان چھڑکنے والے کو یہ لقب دیا جاتا ہے تو ابو بکر وفاداری اور جانساری کا استحارہ ہے مخلص ساتھی کو لوگ یارِ غار کہتے ہیں ازہما فی الغار از یقولو لساہی بھی جب حضور اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے تسلی کے طور پر لا تازل غم نہ کر ایک خوف ہوتا ہے اس کی زد اتمینان ہے ایک حزن ہوتا ہے غم اس کی زد مسرت ہے خوشی ہے قرآن کریم میں دونوں لفظ آئے ہیں خوف بھی حزن بھی قرآن کی استعلہ کیا ہے اپنی جان کا ڈر ہو تو خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے محبوب کی جان کی فکر ہو محبوب کے غم کو حزن کے لفظ سے قرآن نے تعبیر کی یہ متعدد مثالیں ہیں حضرت موسیٰ نے جب کبتی کو مار ڈالا تو قرآن کہتا ہے خرج منہ خائفن وہاں سے خوف کی حالت میں نکلے اپنی جان کا ڈر تھا قرآن نے کہا خائفہ اللہ نے کہا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے ڈال دیجئے اسا پھینکا ازدہا بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کے ڈرے اپنی جان کا ڈر تھا اللہ نے قرآن میں کہا خوف نہ کر اپنی جان کا ڈر ہو تو اسے خوف کہتے ہیں اور محبوب کی جان کا ڈر غم اور فکر ہو اسے خوف نہیں کہتے اسے حزن کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم تھا یوسف کا تو انہوں نے جو کہا اللہ نے اسے قرآن میں بیان کیا اِنَّمَا أَشْكُ بَسِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ حزن کا لفظ آیا تو خوف اور حزن میں معنی کے اعتبار سے فرق ہے تب ہی اللہ نے فرمایا اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْصَرُوا اگر دونوں کا مطلب ایک ہوتا تو یہ قرآن کی فساحت کے خلاف ہے کے تقرار ہوتا فساحت قرآنی کے خلاف ہے تو حزن کہتے ہیں حبیب کے بارے میں محبوب کے بارے میں جو فکر اور غم لائق ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو جو تسلی دی لا تخف کہہ کے نہیں دی لا تحزن کہہ کے دی اور اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ابو بکر کو اپنی پرواہ نہیں تھی فکر تھا تو محمد مصطفیٰ کا لا تحزن غم نہ کر مَا سَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِسْنَئِينَ اللَّهُ سَالِسُهُمَا لا تحزن غم نہ کر ساری فکر نبی کی اپنی تو پرواہ ہی نہیں آج لوگ کہتے ہیں وہ نبی کے ساتھ مخلص نہیں تھے جو پاسے محر و محبت ملتا کہیں سے جو پاسے محر و محبت ملتا کہیں سے خرید لیتا میں اپنے محربان کے لیے اگر اکل مول ملتی میں خرید کے دیتا اور تجھے کہتا اگر ان کی نیت میں ذرا سا بھی فرق ہوتا اس سے بہتر موقع کوئی نہیں تھا انہوں نے قدم قدم پہ حضور کی حفاظت کی اور انہیں اتنا فکر تھا کہ اللہ کے نبی نے تسلی دی اور اسی تسلی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لا تاستر غم نہ کر کیوں ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اِذِ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ حضور نے اپنے صاحب کو کہا صاحب اور صحابی مترادف ہیں اور حضرت عبو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے صحابی کہا ہے ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے جس کا انکار قفر ہے اور یہی حکم ہے ان صحابہ کی صحابیت کا جن کی صحابیت احادیث متواترہ اور اجمع امت سے ثابت ہے البتہ جن افراد کی صحابیت خبر واحد سے ثابت ہے ان کی صحابیت کے انکار کرنے والے کو مبددے کہا جاتا ہے لیکن ابو بکر کی صحابیت وہ صحابیت ہے جس کے انکار سے ہی بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے مفسر ابن جریر تبری نے لکھا ہے اپنے زمانے خلافت میں حضرت ابو بکر نے کسی سے یہ آیت سنی اور جب وہ پڑھتے پڑھتے توبہ کی آیت کے ان الفاظ پہ پہنچا اِذْ يَقُولُ الْإِسَاحِبِهِ رو پڑے وہ نبی کے ساتھ شب غار کے گزرے لمحات یاد آئے آنکھیں برس پڑی پل کے چلک پڑی پوچھا کیا ہوا کہا خدا کی قسم اس آیت میں جسے صاحب کہا گیا وہ میں ہی ہوں جسے صاحب کہا گیا وہ میں ہی ہوں اِذْ يَقُولُ الْإِسَاحِبِهِ نَسْتَتِسِ صَحَابِيَتِ لا تحسن غم نہ کر یہ اخلاص پہ مہر تصدیق کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ مانا بشک اللہ ہمارے ساتھ ہے اب یہاں چند نقاط آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا اللہ کے نبی نے اللہ کی معیت فقط اپنی ذات کے لیے بیان نہیں کی قرآن میں ایک موقع ایسا اور بھی مذکور ہے حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو لے کر فیرون کے چنگل سے آزاد کرا کر نکلے اللہ کے حکم سے بہرے نیل پہ پہنچیں جب نیل پہ گئے فیرونی پیچھا کر رہے تھے تو آپ کے اصحاب نے دیکھا کہ آگے دریا کی موج ہے پیچھے فیرون کی فوج ہے تو گھبرا کے کہا انہا لمدرکون موسیٰ پکڑے گئے مارے گئے اب کیا کریں تو حضرت موسیٰ نے کہا کلہ ہر فیردہ ہرگز نہیں ہم نہیں پکڑے جا سکتے خود تھوڑا نکلے ہیں حکم سے نکلے ہیں سوچنا بھی نہیں کیوں انما یا ربی سیہ دین بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے مانہ عیسال الی المطلوب منزل مقصود تک پہنچائے سیہ دین پریشان نہ ہونا ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا اب یہاں دیکھئے حضرت موسیٰ نے مائیت کو ذکر کیا مگر اس میں اپنے کسی ساتھی کو حصہ نہیں دیا واحد کی ضمیر سے واحد متقلب انماعی میرے ساتھ اور جب حضور نے کہا تو ابو بکر کو ساتھ رکھا ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے وامائیہ میرے ساتھ اصحاب کو حصہ نہیں دیا اور حضور نے ابو بکر کو باہر نہیں رکھا فرما ان اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ کی مائیت مصطفیٰ کے ساتھ بھی اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں مائیت کی کیفیت میں بھی کوئی فرق نہیں جیسی نبی کو ملی ویسے ہی حضرت ابو بکر کو ملی آپ کہیں گے کیسے یہ کہاں سے ثابت ہوا یہ یہاں سے کہ اگر کیفیت میں بھی فرق ہوتا نوعیت مختلف ہوتی تو اللہ ایک لفظ سے بیان نہ کرتے مانا بلکہ قرآن کی بلاغت پھر یوں سامنے آتی ان اللہ مائی وماکا اللہ میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے پھر پتا چلتا یہ بٹے ہوئے ہیں ادھر مائیت اور ترہ کی ادھر اور ترہ کی جب اللہ نے کہا مارنا تو پتا چلا رلے ملے ہیں رلے ملے ہیں ان اللہ مانا تو مائیت دونوں کے لیے پھر جیسی نبی کے لیے ویسی ابو بکر کے لیے ایک لکتہ اور ارز کرتا ہوں توجہ یہ مائیت جو ہے عارضی بھی نہیں وقتی بھی نہیں دائمی اور عبدی ہے اور اس کی دو دلیلیں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا پہلی یہ کہ ان اللہ مانا جملہ اسمیہ ہے کلام عرب میں استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے سبق یہ ملا کہ یہ مائیت ہمیشہ رہے گی منقطے کبھی نہ ہوگی اور دوسری دلیل کیا ہے دائمی مائیت وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مائیت کو کسی صفت کے ساتھ نہیں جوڑا جیسے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ فرمایا ان اللہ مال متقیر بے شک اللہ تقوے والوں کے ساتھ ہے مال مومنین ایمان والوں کے ساتھ ہے مال محسنین احسان والوں کے ساتھ ہے تو یہاں کسی صفت کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ دونوں کی ذات کے ساتھ ذکر کیا دونوں کی ذات کے ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے یہ معییت کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتی ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ حضرت موسیٰ نے فرمایا ان میں یا ربی میرے ساتھ میرا رب ہے حضور نے فرمایا ان اللہ مانا ہمارے ساتھ اللہ ہے ادھر رب کا اسم ادھر اللہ کا اسم نتیجہ کیا ہے رب اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ اس ذات بابرکات کا ذاتی نام ہے جو تمام صفات کمال کو جامع ہے اس میں عظم ہے اس میں جلیل ہے ہوا علم لذات الواجب الوجود المستجم لجمیع صفات کمال رب صفاتی نام اللہ ذاتی نام تو جو فرق ذاتی اور صفاتی نام میں ہے وہی فرق معیت ربانی اور معیت الہی میں ہے تو حضرت موسیٰ کو معیت ربانی ملی نبی و صدیق کو معیت الہی ملی ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے لا تحسن ان اللہ مانا اس تسلی کے بعد پھر کیا ہوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللہ نے سکینت نازل فرمائی کس پر یہاں بھی ایک علمی بحث ہے میں اشارتاً اس کا ذکر کرتا ہوں معروف قول یہ ہے فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ کی ہی زمیر حضور کی طرف لوٹتی ہے اور یہ سکینت اور اتمینان حضور پہ نازل ہوا جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مر بھی ہے اور امام فخر الدین رازی نے تفسیرِ قبیر میں اسی کو ذکر کیا دیگر ائمہ تفسیر نے ذکر کیا کہ علیہی کی زمیر صاحب کی طرف لوٹتی ہے اور ویسے بھی صاحب قریب ہے اور یہ سکینہ حضرت ابو بکر پہ اتری نبی تو پہلے ہی مطمئن تھے فکر تو ابو بکر کو نبی کا تھا تو اللہ نے ابو بکر پہ سکینت کو نازل کیا اور ابو بکر بھی مطمئن ہو گئی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهُ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا وہ فرشتے تھے حضرت ابو بکر نے ارز کیا حضور وہ سامنے ہے وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے تو آپ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں فرشتے ہمیں اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ہیں یہ ہیں وہ لشکر بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا وَجَعْلَ قَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا اللہ نے کافروں کی بات نیچے کر دی مٹی میں دفن کر دی کہ ہم قتل کر کے آئیں گے آج رات کو جَعْلَ قَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَا وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَةِ اللہ کا کلمہ ہی بلند رہا کہ حضور محفوظ رہیں گے وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ حفاظت کے ساتھ آپ مدینہ میں پہنچ گئے تین راتوں کے بعد نکلے اونٹنیا پہنچا دی گئی وہاں سے روانہ ہوئے ام مابت کی جھوپڑی میں کچھ قیام کیا آگے گزرے اب کیا ہوا سردارہ نے قریش خود تو تلاش کر کر کے تھک گئے اللہ نے غار کے مو سے ناکام واپس پلٹا دی پھر انہوں نے آکے انعام کا اعلان کیا جو نبی و صدیق کو کسی بھی حالت میں گرفتار کر کے لائے ہر ایک کے سر کے بدلے سو اونٹ ملیں گے یہ ہے صدیق کی عظمت کہ نبی کے سر کی قیمت بھی سو اونٹ ابو بکر کے سر کی قیمت بھی سو اونٹ بڑے بڑے تلاش کرنے نکلے سوراکہ بن مالک بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھی تلاش کرنے نکلے گھوڑا لیا اور دور پڑے کوئی خبر ملی تھوڑی سی کہ ساحل سمندر پہ کچھ لوگ جا رہے ہیں دور پڑے اب یہ تلاش کرنے کے لئے دور رہے ہیں حضرت ابو بکر تو چاروں طرف دیکھ کے چل رہے تھے آگے پیچھے دائیں بائیں جب انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے اللہ کے رسول کوئی آ رہا ہے فرمایا آنے دو اللہ کے رسول بلکل قریب آ گیا ابو بکر پریشان نہ ہو لا تحزن ان اللہ مان حضور یہ تو قریب آ گیا یہ گھوڑے والا ہمارا پیچھا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی بخاری کی روایت ہے اللہم سراؤ اہلہ اسے تباہ کر دے اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی گھوڑا اور گھوڑے والا زمین میں جانے لگ گئی گھوڑا اور گھوڑے والا زمین میں جانے لگ گئی سراکہ سمجھ گئی کہ یہ نبی کی بددعا کا اثر ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول مجھے سمجھ آ گئی مجھے معاف کر دی مجھے معاف کر دی حضور نے معاف کر دیا گھوڑا بھی بچ گیا گھوڑے والا بھی بچ گیا تو پتہ چلا نبی کے بغز میں نکلے گا تو دھنس جائے گا اور نبی کی محبت میں آئے گا تو قرآن قسم کھائے گا والا آدی آتی زبا فالموری آتی قدہ فالمغیر آتی صبح اللہ کے نبی نے بددعا کی دھنس گیا اور جب اس نے معذرت کی تو اللہ کے نبی نے معاف کی اب بچ گیا وہ کہنا لگا حضور اب میری طرف سے بے فکر ہو جائے یہ میرے کھانے کے لیے کچھ زادے رات یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضور نے قبول کر لیا میں واپس جاتا ہوں اور اس طرف جو بھی آئے گا میں خود پیچھے لے جاؤں گا آپ پریشان نہ ہو میں کہوں گا ادھر میں دیکھایا ہوں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے پر ایک کام تو کر دیجئے مجھے ایک امان نامہ تو لکھوا دیجئے کیونکہ اگر آپ کے کسی ساتھی نے دیکھ لیا تو وہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور اگر کہیں نظر پڑ گئی عمر کی تو پھر عمر تو عمر ہے حضور نے آمیر بن فہیرہ کو کہا اس کو لکھ دو امان نامہ لکھ دیا گیا پلٹ گئی ہے اور جب حضور امان نامہ دے رہے تھے ایک جملہ آپ نے فرمایا یا سراکہ کئی فبکا ازا لبستا سوارا کسرا اے سراکہ تیری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے سراکہ سراکہ یہ بات سن کے کیسے پریشان ہوا ہوگا کہ ایک دہکان کسان اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کسی ریڑی والے کو کوئی کہہ دے ایک وقت آئے گا کہ وائٹ ہاؤس تیرے نیچے ہوگا وہ کہے گا مول ساوے ڈا وڈا مزاگتیں نہ نہ کرو لیکن یہ زبان اللہ کے نبی کی تھی اللہ کے نبی نے کہا سراکہ تیری کیا شان ہوگی جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگی حضرت عمر کا زمانہ خلافت آیا ایران فتح ہوا شاہ کسرا کا تاج آنچہ حضرت عمر کے پاس سراکہ کچھ یاد آیا آنکھیں برس پڑی پلکیں چھلک پڑی سینہ جیسے ہنڈیا اُبلتی اور جوش مارتی ہے ایسے اُبلنے لگا ہمیر المومنین یاد آیا سراکہ مسلمان کے لیے سونا حرام ہے لیکن ایک دفعہ عمر تیرے ہاتھوں میں یہ کنگن پہنائے گا تاکہ محمد مصطفیٰ کی بات کی صداقت دنیا دیکھ یا سراکہ کئی فبکا ایزا لبستا سوارا کسرا کنگن پہنائے سراکہ کافروں کی بات نیچی ہوئی ہم قتل کر دیں گے اللہ کا کلمہ بلند رہا حضور حفاظت کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے اسلامی ریاست کا قیام کیا اور پھر پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسی مضبوط جماعت تشکیل دی کہ آج جہاں بھی اسلام پہنچا ہے وہ اسی جماعت کا صدقہ ہے تو ہجرت کا سفر ہجرتِ رسول سیرتِ نبوی کا رفاقتِ صدیقی کا اہم باب ہے اس میں امت کے لیے اسبات بھی ہیں تعلیمات بھی ہیں رہنمائی بھی ہے اور حضرتِ عبو بکر صدیق کی عظمت کا اظہار بھی ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ ای کرام کی عظمت سمجھ لیں اور ان سے کامل محبت کرنے کی توفیق بخشے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ و رفی اللہ سمجھنیلامی نبوی کا سمجھنو실